دھرم، جاتی، ریلیجن، ان سب چیزوں کو لے کر کہ انڈیا میں بہت سارے قانون بنائے گئے اور کئی سالوں سے یہ ساری چیزیں ہم انڈین سوسائٹی میں دیکھتے ہیں لیکن آج بھی ان قانونوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ہم انڈین سوسائٹی میں پھر بھی نظر آتی ہیں جب بھی انٹر فیتھ میریجز کی بات آتی تو یہ سوشل سٹیگما ہمارے دماغ میں پھر سے جنم لیتا ہے ریسنٹلی بہت ساری سٹیٹس نے ایک ایسا قانون پاس کیا جو کہ انٹر فیتھ میریجز کے اوپر ہے اور انہوں نے اس میریجز کو لف جہاد کا نام دیا یہ جو قانون بہت ساری سٹیٹوں کے دوارہ انٹر فیتھ میریجز یعنی لف جہاد کے اوپر بنائے گئے ہیں اسے روکنے کے لیے یہ ہمارے بہت سارے رائٹس کے اوپر سیدھی سیدھی وارلیشن ہے جیسے کہ ہمارا رائٹو لائف یا پرسنل لیبرٹی یا رائٹو فریڈم جس انٹر فیتھ میریجز کے اوپر یہ قانون بنائے جا رہے ہیں چلو اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں انٹر فیتھ میریجز ایک میٹریمونی ریلیشنشپ ہے جو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اب یہ شادی ایک دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے جو کی اپنے اپنے دھرم کو مانتے ہیں اور شادی کرنا کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے کو ایک کسی بھی انسان کی اپنی پرسنل چوئیس ہے کوئی بھی انڈیویجول جو کی اڈلٹ انڈیویجول ہے اور گورنمنٹ کے یعنی کانسٹیوشن کے حساب سے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو اپنی مرضی سے اسے شادی کر سکتا ہے لیکن انڈین سوسائیٹیز میں انٹر فیتھ میریجز کو لے کر کے بہت ساری ایشوز آتے ہیں تو چلیے ایک ہی کر کے ہم کچھ ایشوز کو سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایشوز ان شادیوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ایسی شادیوں میں سب سے زیادہ یہ مانا جاتا ہے کہ فوس کنورجن ہوتا ہے یعنی لڑکیوں کو زبر دستی دوسرے دھرم میں تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادی کی جاتی ہے مسلم پسند لا کے مطابق اگر کوئی بھی مسلم نون مسلم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس نون مسلم کو مسلم دھرم میں کنورڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی وہ شادی کر سکتا ہے وہیں پہ ہندو ریلیجن صرف مونو گیمی کی اجازت دیتا ہے تو اگر کوئی بھی ہندو پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے وہ اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اڈاپٹ کرے اور دین شادی کر سکتا ہے ایک مہت ایمپورٹنٹ ایشو ان شادی کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک کاسٹ ڈسٹرمینیشن نہیں ہے کہ وہ جو بچہ اس انٹر کاسٹ میریجز کے بعد پیدا ہوگا وہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی وہ کون سے دھرم کو بیلونگ کرے انٹر کاسٹ میریجز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سپیشل میریج ایکٹ 1954 میں لائے گیا تھا لیکن ہماری سوسائٹی کی بیک ورڈنیس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس ایکٹ کی جانکاری ہی نہیں یہ سپیشل میریج ایکٹ 1954 کیا ہے چلی اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں اب وہ لوگ جو سپیشل میریج ایکٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو چلی اس میریج ایکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ میریج ایکٹ ان سب لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے جو لوگ انٹر کاسٹ میریجز کرنا چاہتے ہیں انہیں صرف کورٹ میں جانا ہے اور وہ ایک ریجسٹریشن کے دوارہ شادی کر سکتے ہیں انہیں وہاں پہ جا کر کہ اپنے ریلیجن کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکٹ ہندو، مسلم، کرسچن، سیکس، جائن، بودھسٹ ان سب لوگوں کو الوگ کرتا ہے شادی کرنا لیکن آپ کو یہ جان کر کہہرانی ہوگی کہ یہ ایکٹ جمہو اور کشمیر کے پیپلز پر لاغو نہیں ہوتا ہے مگر یہ ایکٹ انڈیا کے سارے سٹیزن پر لاغو ہوتا ہے ایکسپ جمہو اور کشمیر اور سب کاسٹ کے لوگوں کو چاہے وہ انڈیا میں رہتے ہیں یا انڈیا کے باہر ایک ویلیڈ میریج کے لیے جو اس ایکٹ کے اتر ہوگی اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو اس میں شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں پارٹنر دونوں کی کنزنٹ ضروری ہے اگر دونوں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کاسٹ یہ ریلیجن ان کی ریس یہ سب چیزیں ان کے لیے کوئی رسٹینکشن کا کام نہیں کر سکتی پر اس کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی ہیں جو کنڈیشنز آپ کو فل فل کرنی ہوں گی یہ کنڈیشنز رہیں گی کہ کوئی بھی لڑکا اگر اکی سال کا ہے وہ لڑکی 18 سال کی ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں یہ جو قانون انٹر پیسٹ میریجز کی اوپر بنائے گئے ہیں یہ قانون دو لوگوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے سے روکتے ہیں مگر خود کی مرضی سے شادی کرنے کا حق انڈین کانسٹیوشن ہر ایک انڈیوجیل کو دیتا ہے جیسے کہ آرٹیکل 21 ڈیکلیر کرتا ہے کہ کوئی بھی پرسن کی پرسنل لیبرٹی چھینی نہیں جا سکتی وہ اپنی زندگی انڈین کانسٹیوشن کے حساب سے جیس سکتا ہے اسے حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے آرٹیکل 25 انڈین کانسٹیوشن کا انڈین سٹیزن کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کسی بھی ریلیجن کو چھوڑ سکتے ہیں کسی کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں آرٹیکل یہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی مرجی سے کسی بھی دھرم میں جا سکتا ہے اور کوئی بھی انسان اپنی مرجی سے کسی بھی دھرم کے انسان سے شادی کر سکتا ہے تو ان دونوں آرٹیکلز کے حساب سے اگر کوئی بھی کانون اس انٹر فیتھ میریجز کے اوپر بنایا جائے گا تو ڈریکٹلی ڈریکٹلی آرٹیکل 21 اور آرٹیکل 25 کی وائیولیشن ہے ایسے کانونوں سے فیوچر میں بچنے کے لیے لوگوں کو یہ جو سپیشل میریج ایکٹ 1954 ہے اس کو منٹلی اور سوشل لیول پر ایسپٹ کرنا ہوگا اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری ہونا بہت ضروری لیکن یہ بات کا دیان بھی ہے کہ ہمیشہ یہ جو انٹر کاسٹ میریجز ہیں ہمیشہ یہ سکسسپل نہیں ہوتی ہمیشہ یہ کوئی ایک وائی سپیسیز نہیں ہوتا آخر میں یہ کہوں گا میں کہ جو شادی ہیں دو لوگوں کی آپسی مرضی سے ہوتی ہے نہ ہی اس میں کسی کانون کو آنا چاہیے نہ ہی کسی دوسری انسان کو ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنی چاہیے اپنی شادی اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی مرضی کے کسی بھی انسان سے کرنے کی ازادی ہر ایک انسان کو ہونی چاہیے اور باقی سب لوگوں کو اس فیکٹ کو ایسپٹ کرنا چاہیے